سوچ بھی عشق پر مشتمل چاہیے فیضِ غوث و رضا مستقل چاہیے صرف فیسوں سے ہوتا نہیں منعقد ایسی محفل سجانے کو دل چاہیے وار کیا بات ہے فیسوں سے ہوتا نہیں منعقد ایسی محفل سجانے کو دل چاہیے حضور مفتی سلمان ازھری صاحب کو بلا تشریف لائے میں پورے اس ساگر مدھ پردیش کی جانب سے حضرت کی بارگاہ میں بہت بہت مبارک بات پیش کرتا ہوں آج پوری دنیا پوچھنا چاہتی ہے کہ مفتی سلمان ازھری ہے کون پوری دنیا دیکھنا چاہتی ہے کہ مفتی سلمان ازھری کی شخصیت کا نام ہے کچھ لوگ کیا کہتے ہیں ہمیں ان سے مطلب نہیں ہم تو بس اتنا کہتے ہیں کہ محبت سے نوازا ہے انعیت سے نوازا ہے محبت سے نوازا ہے انعیت سے نوازا ہے امام اہل سنت کی امانت سے نوازہ ہے اسی سے ان کی شخصیت کا اندازہ لگا لیجئے انہیں تاجو شریعہ نے خلافت سے نوازہ ہے اسی سے ان کی شخصیت کا اندازہ لگا لیجئے انہیں تاجو شریعہ نے خلافت سے نوازہ ہے معاملی شخصیت نہیں ہے کوئی مفتی سلمان ازہری کوئی معاملی شخصیت نہیں ہے جب بھی کوئی مذہب اسلام کی طرف آگے دکھاتا ہے جب بھی کوئی قرآن کی طرف آگے دکھاتا ہے تو مفتی سلمان عزری ان سالیموں کی آگ میں آگ دال کر کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ خلاموں کی طرح جینے سے کوئی فائدہ نہیں اس لیے اعلان کرتے ہیں کہ آیا مفتی سلمان عزری نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ اہل سنت کی وہ پہچان کھڑا ہوتا ہے اہل سنت کی وہ پہچان کھڑا ہوتاатели تنہا رہ کے بھی تنہا رہ کے بھی توفان کھڑا ہوتا ہے بس حبے سرورے کونائن پہ جب انگلی اٹھی آگ میں کودن سلمان کھڑا ہوتا ہے بہت ہوں بہت ہوں کیا بات ہے جب انگلی اٹھی بس حبے سرورے کونائن پہ جب انگلی اٹھی آگ میں کودن سلمان کھڑا ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں ہندوستان سے کشمیر سے چچینیا سے عیران سے برما سے فلسطین سے مسلمانوں کو مٹا دیا جائے گا شاہر نے کہا کہ قرآن کو اہلِ بیت سے جو بھی جدا کرے کیسے کہوں کہ اس کا خدا کی بھلا کرے اس قوم کو زمانہ بھلا کیا مٹائے گا جس کے لئے رسول کی بیٹی دعا کرے بہت خوب بہت خوب اس قوم کو زمانہ بھلا کیا مٹائے گا جس کے لئے رسول کی بیٹی دعا کرے مفتی سلمان ازہری نے آنکھوں میں آنکھوں میں آنکھے ڈال کر کے اعلان کیا تھا کہ کمنڈ اپنی ستاروں پہ ڈال سکتا ہے نظامِ عرض و سما کو سمحال سکتا ہے دعا فاطمہ زہرہ نصیب ہو جس کو ازان دے کہ وہ سورج نکال سکتا ہے دعا فاطمہ زہرہ نصیب ہو جس کو ازان دے کہ وہ سورج نکال سکتا ہے ازان دے کہ وہ سورج نکال سکتا ہے ہائی حضرات الشخصیت کا استقبال کیا جائے ہمارے پوری دنیا میں جہاں بھی عاشقانِ مصطفیٰ پسا کرتے ہیں جہاں پر جلسے سجے کرتے ہیں جہاں پر عاشقانِ مصطفیٰ پر عشق کی زنجیر میں قید ہو کر کے اپنے دلوں کے فرم میں کردارِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر کو چسپا کرتے ہیں اس زمین پر یا رسول اللہ لبیق کے نعرے بلند ہوا کرتے تھے ہندوستان کی زمین سونی تھی ہمارے یہاں کی سامین یہ سوچ رہی تھی کہ کوئی تو مرد مجاہید آئے گا جو ہمارے جلسوں میں بھی لبیق یا رسول اللہ کا نعرہ لگائے گا کب وہ شخصیت آئے گی کہ ہم لوگ بھی بنسب بنبیین فردلو کے نعرے سے اپنے جلسوں کی زمین کو آسمان کی بلندوں کے حمالے کریں گے تو پھر ممبئی کی زمین سے ایک شخصیت اٹھی جسے خلیفہ تاج شریعت ناشر مسلقِ عالی حضرت حضرت مفتی سلمان عزاری کے نام سے موضوع کیا جاتا ہے وہ شخصیت آئی اور اپنے جلسوں میں آ کر دی اعلان کر دی کہ الحمدللہ ہم وہ سنی مسلمان ہیں کہ اگر تم ہمیں قتل کر ڈالو گے تو کوئی شکوہ نہیں ہوگا ہمارا گھر جلا ڈالو ہم کچھ نہیں کہیں گے تیری پورا کو آتش قدہ بنا تو ہم کچھ نہیں کہیں گے مصفر نگر میں جنگ کا فساد کر تو ہم کچھ نہیں کہیں گے لیکن ایک بات یاد رکھنا کہ ہمارا گھر جلا ڈالو کوئی پتلا نہیں ہوگا ہمیں تم قتل کر ڈالو کوئی شکوہ نہیں ہوگا مگر شانِ رسالت پر کوئی انگلی اٹھائے گا تو فیف تلوار اٹھ جائے گی سمجھوتا نہیں ہوگا ہاتھوں کو اٹھا کے استقبال کر لیجئے تاکہ ساری دنیا کو یہ پتہ چل جائے کہ ساگر میں پسنے والے سنی مسلمانوں کا مزاج یہ ہے ان کا یہ اظہار ہے ان کا دکشن یہ ہے ان کی فکر یہ ہے ان کا سوچ یہ ہے کہ لبیک کے نعروز ہیں دنیا کو ہیلا دیں گے سرکار دعانم پر ہم جان لٹا دیں گے ہاتھ کوئی اٹھائیں لبیک یا رسول اللہ 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 سب لوگ ہاتھوں کوئی اٹھائیں اس لیے کہ یہ دل عشق نبی میں کرم چل جائے تو اچھا ہے محمد کہتے کہتے تم نکل جائے تو اچھا ہے نعرے تقبیر نعرے رسالت بسنقِ آلہ حضرت عبدی سلمان عزری صاحب قبلہ نعرے تقبیر نعرے رسالت یا رسول اللہ